لہور میں بدستور سموک کا قبضہ اوسط ائر کوالیٹی انڈیکس 364 کو چھو گیا لہور ایک بر پھر دنیا کا الودہ ترین شہر قرار کھلے علاقوں میں زہریلے مواد کی شرعہ 600 کے قریب پہنچ گئی مہرین نے بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا مزید جانتے ہیں سحیل کیسر سے سحیل بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت بلکل جی لاہور کی فضاؤں کو الودگی سے نجات حاصل نہیں ہو سکی گزشتہ کئی ہفتوں سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے کہ لاہور میں الودگی کا تناسب خطرناک سطح سے نیچے آ ہی نہیں پا رہا اور آج بھی اوسط ائر کوالیٹی انڈیکس جو شہر کا ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تین سو کی سطح سے زیادہ ہے اور اس کو یقینات کافی خطرناک صورتحال قرار دیا جا سکتا ہے اور آج شہر کا آسط ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو چونسٹھ تک جا پہنچا ہے یوں سمجھئے کہ چار سو کے راؤنڈ آباؤٹ یہ آلودگی کی شرعہ آج ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اس سے زیادہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہر میں آلودگی کے اعتبار سے صورتحال کتنی خراب کتنی خطرناک ہے ایک آدھ روز پہلے تک قدرے صورتحال میں بہتری آئی تھی جب لاہور کا آسط ائر کوالیٹ انڈیکس دو سو بارہ تک نیچے آ گیا تھا لیکن اس کے بعد سے کل اور آدھ ایک مرتبہ پھر صورتحال بہت قراب دکھائی دے رہی ہے اور بظاہر آج بھی دھوپ چمک رہی ہے اچھی دھوپ چمک رہی ہے لیکن آج جو فضاؤں میں آلودگی ہے وہ بدستور خطرناک سطح پر موجود ہے اور اس کو طبی ماہرین کی طرف سے بھی کافی جو ہے ڈینجرس سیچویشن قرار دیا جا رہا ہے اور شہریوں سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال ضرور جاری رکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جو ہمیں آلودگی سے بچانے میں بہت معامل سابط ہو سکتا ہے اور دوسری طرف محکمہ موسمیات طرف سے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی موسم کے خوشک رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے